اسلام علیکم دوستو اپنے چینل میں سبی کو خوش امدید کہتا ہوں دوستو اردو حصہ گرامر میں آج ہمارا ٹاپک ہے تذکیر و تانیس مذکر ایسا اسم جو نر کے لیے استعمال کیا جائے جیسے لڑکا مرد بکرہ اونٹ وغیرہ تو وہ مذکر ہوگا اس طرح معنیس ایسا اسم جو مادہ کے لیے استعمال کیا جائے جیسے لڑکی عورت بکری اونٹنی وغیرہ ٹھیک ہے تذکیر و تانیس حقیقی ٹھیک ہے جاندار ناموں کی تذکیر و تانیس کو کہتے ہیں تذکیر و تانیس حقیقی جیسے مرد عورت بیر گائے وغیرہ ٹھیک ہے اسی طرح غیر حقیقی یا بی جان اسما جو ہے ان کی تذکیر و تانیس کیسے ہوگی بی جان اسما میں اگرچہ جانداروں کی طرح نر اور مادہ نہیں ہوتے لیکن ان میں سے ہر اسم اپنی جگہ پر یا تو مذکر کے طور پر بولا جاتا ہے یا مؤنس کے طور پر جیسے قدم کو مذکر بولتے ہیں اور دعوات کو مؤنس ٹھیک ہے ان کے چند بنیادی اصول ترچزل ہے نمبر ون بعض اسما جسامت میں بڑا ہونی کی بنا پر مذکر اور چھوٹا ہونی کی وجہ سے مؤنس بولے جاتے ہیں مثلا آرہ مذکر ہے آری مؤنس ہے جوتا جوتی اس طرح رسا رسی ٹھیک ہے کھانگا کھانگی وغیرہ جن اسما کے آخر میں یائی معروف یعنی یہ والی یہ ہو وہ عام طور پر مؤنس بولے جاتے ہیں جیسے ٹوپی مولی چڑی اس طرح نوکری روٹی سیڑی وغیرہ لیکن بعض مذکر ہے جیسے موتی گی دہی پانی آدمی دہلی وغیرہ جن اسما یعنی اسمای مسغر کے آخر میں یا علیفیہ ہو وہ مؤنس بولے جاتے ہیں جیسے پوڑیا ڈبیا کٹیا لٹیا ٹھیک ہے اس طرح یا لٹیا ایسے ساہرفی عربی الفاز جن کے آخر میں علف ہو مؤنس بولے جاتے ہیں جیسے جیسے شفا ادا شفا وفا جفا خطا اتا رضا حیاء قضا سانا وغا یہ میرے حال میں وغا لیکن یہ دغا ہو سکتا ہے ٹھیک ہے دعا دوا اس طرح بنا جن الفاظ کے آخر میں اہے ہو عام طور پر مؤنس بولے جاتے ہیں جیسے راہ نگاہ درگاہ چراغہ بارگاہ تنخاہ پناہ خانکہ توجہ اس طرح توبہ سمجھ بوجہ سوجہ بوجہ ٹوہ جگہ جگہ راک ساکھ آنکھ اس طرح تمام زبانوں کے نام مؤنس آتے ہیں جیسے اردو فارسی عربی انگریزی سندھی بلوچی پشتو جرمن روسی چینی فرانسیسی پرتگیزی ہندی بنگالی تمام نمازوں کے نام مؤنس آتے ہیں جیسے فجر زہر اثر مغرب ایشہ تحجد اشراق یعنی یہ تمام جتنی بھی نمازوں کے نام ہیں یہ مؤنس ہوتے ہیں تمام زبانوں کے نام مؤنس اسی طرح جن الفاظ کے آخر میں حرف یعنی ہے حرف آجائے وہ مؤنس عموان بولے جاتے ہیں اسی طرح ایسے الفاظ جو تین یعنی تین حرفوں علی ہوتے ہیں اور عرب بھی ہوتے ہیں اور ان کے آخر میں الف ہوگا وہ مؤنس ہوں گی اس اسماعی مسغر کے آخر میں یا علیفیہ ہو جا آجائے تو وہ بھی مؤنس ہوں گی اور یعنی معروف جن اسماع کے آخر میں ہوں گی وہ بھی عموان زیادہ تر مؤنس بولے جاتے ہیں تو امید حج کے ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے ہوگی اگلی ویڈیو میں اس کا جو پارٹو ہے اس کو ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے ویڈیو دیکھنے کا شکریہ